لائق الدین صاحب نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاں عقیقہ میں پروگرام رکھا جاتا ہے اس طرح سے شادی کے موقع پر بھی مہزی کی رسم رکھتے ہیں اور بکرے وغیرہ کاٹتے ہیں تو اس لئے میں کون سا طریقہ بہتر ہے دیکھیں عام طور پر کچھ جو شرعی کام ہیں ان کو انجام دیتے وقت جیسے عقیقہ ہے یا شادی کا موقع ہے اس وقت اگر کچھ روایتیں جو علاقائی سطح پر پائی جا رہی ہیں عمل میں لائی جاتی ہیں کوئی بھی ایسی روایت جو شریعت سے ٹکراتی نہیں ہے شریعت کی تعلیم سے ٹکراتی نہیں ہے تو ہم اس کو غلط نہیں ٹھہرائیں گے البتہ اگر کوئی روایت شریعت سے ٹکراتی ہے اسلامی تعلیم سے ٹکراتی ہے تو وہ روایت غلط ہوگی اور اس کو اپنانا غلط ہوگا اسی قائدے پر ساری روایتوں کو ہم پھٹ کر سکتے ہیں سارے آدات کو ہم پھٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک جگہ ہے جہاں پر علماء کا طبقہ کرتا پیجامہ پہنتا ہے اب اگر وہاں پر ایک عالم پین شر پہننا شروع کر دے تو روایت کے خلاف عمل ہوگا اب ہم یہ کہیں گے کہ وہاں پر چونکہ کرتا پیجامہ پہننا علماء کا شعار سمجھا جاتا ہے یہ روایت ہے اس کو اپنانا ضروری ہے اس کی خلاف چلنا اچھی بات نہیں ہوگی لیکن جہاں پر یہ روایت نہیں ہے وہاں پر ہم کہیں گے کہ ایک عالم بھی پین شر پہن کر کے اگر وہ پین شر تنگ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہے لیکچر دے سکتا ہے کیونکہ وہاں پر ایک عادت ہے تو اگر کوئی عادت شریعت کے مخالف نہیں ہے تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج کی بات دے اللہ تو جایت نے جرا کے مخالف کی بات چار نیزی موُسع جênورل Đ technical سبت մیلیوز